ڈالر کا چکر ہے بابو بھائیہ رہا نہیں جاتا نا السلام علیکم میں ہوں علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجئے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہوا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کی جو ویڈیو ہے سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا میں ادھر فلیٹس کی چھت پہ آیا ہوا تھا تو بیک گرانڈ کو آپ ذرا اگنور کیجئے گا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں کچھ سوالوں کے جواب کلیئر کرنا چاہوں گا جو مجھ سے آن لائن یا پھر آف لائن سوشل میڈیا پر یا کوئی فرینڈز وغیرہ یا رینڈم کوئی بھی ایسے قویشن کرتے ہیں کہ ہم عراق آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے سب سوالوں کا جواب مل جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آربائین گزر ہے تو آربائین ایسا موقع ہے جو الیگل آنو والوں کے لیے میں اگر کہوں کہ لاٹری کا سیزن ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا میں نے یہاں کربلا میں انلیمیٹڈ پاکستانی دیکھے ہیں جو کہ بارڈر پہ بھی اپنے پاسپورٹ چھوڑ کے آ گئے تھے تو زیری بات ہے پاکستان کے علاعت آپ کے سامنے ہیں تو ہر کوئی اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے باہر کے ملکوں کی طرف نظر رکھتا ہے کہ ایک اچھا فیوچر سیکیور کر لیں تو اس وجہ سے بہت سی عوام آگئے جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز بھی آویسلی ہوتے ہیں اب اتنی کونٹیٹی میں جب مزدور یا کام کرنے والے آئیں گے تو آویسلی دو پرابلمز ہیں جو مین وہ لازمی فیس کرنے پڑے گی یا تو جواب کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر وہ کسی جگہ جواب مل جائے تو آویسلی جو سیلریز ہیں ان پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ابھی کل کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک دوست کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے تو اس نے جو بات بتائی ہے میں خود اس پر حران ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں مطعم میں ریسٹورنٹ فاس فوڈ وغیرہ جو بھی ریسٹورنٹ ہوتا ہے اس کو عربی میں مطعم کہتے ہیں تو وہاں پہ دو پاکستانی آئے ہیں اور وہاں پہ جو پی چل رہی تھی جو کام کرنے والے ہیں ان کی چار سو ڈالر تو انہوں نے وہاں آ کے بولا ہے کہ ہمیں آپ رہیش اور کھانا دے دیں ہم یہاں پہ کام کرنے کو تیار ہیں یعنی بالکل فری تو اس طرح ایک غلط امپریشن جاتا ہے کسی بھی ملک کا غلط امپریشن جاتا ہے اس چیز کا کہ اب یہ فری پہ بھی کام کرنے ہیں اب آوی آسلی جب وہ فری پہ کام کرنے آئیں گے جو آل ریڈی وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی مشکل والی بات ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ریسٹورنٹ آونر ہے وہ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کو نکال بھی سکتے ہیں کہ جب ان کو فری میں لوگ مل رہے ہیں تو چار سو ڈالر سے زیادہ وہ فری کو پریفر کریں گے تو یہ مختلف ایشو ہوتے ہیں جو اس وقت عراق میں بنے ہوئے ہیں اب جو باقی پاکستانی روڈوں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ کام ہے نہ گھر ہے رہنے کے لیے تو قانونی ادارے آوی آسلی اس وقت ایکٹیو ہیں اور وہ جو بھی پاکستانی ان کو جہاں بھی نظر آ رہے ہیں وہ ان کو پکڑنا شروع ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے یہ بچارے جو ابھی ابھی پاکستان سے آئے ہیں اربین کیلے کیونکہ ان کے پاس کام بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس رہائش ہے تو اس طرح روڈوں پہ بھٹک رہے ہیں تو سب سے پہلے بچارے یہ آئے بھی کرز لے کے ہوں گے جو حالات ہیں پاکستان سے وہ کرز لے کے آئے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے وہ پکڑے جائیں گے اور وہ سیدھا پاکستان ڈیپورٹ ہوں گے تو یہ ایک سب سے مین مسئلہ ہے اس وقت جو پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑا ہے یا جو بھی مزدور اس وقت انٹر ہوئے ہیں عراق میں تو ان کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑے گا اور یہ تقریباً دسمبر تک یہ سارا پروسس رہتا ہے کیونکہ سال کا انڈ ہوتا ہے تو یہ سارا پروسس جاری رہتا ہے قانونی ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ ان کو اگر میں اس طرح بولوں کہ پکڑن پکڑائی تو وہ جاری رہے گی دسمبر تک تو اگر آپ میں سے کوئی عراق میں آنا چاہتا ہے تو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ دسمبر تک ویٹ کریں اور اس کے بعد اگر آپ آ سکتے ہیں عراق میں تو موسٹ ویلکم آپ آئیں لیکن دسمبر تک یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ عراق کی طرف آنے کا مت سوچیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لئے کیونکہ دسمبر تک یہ جو پکڑن پکڑائی والا کھیل ہے یہ چلتا رہے گا اور پسینے کو اگنور کیجئے گا کیونکہ دھوپ یہاں بلکل بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے پسینہ آ رہا ہے خیر تو کوشش کریں کہ پیسے کو سیف کریں کیونکہ آپ کو یہاں پہ جب مسئلہ ہوگا تو آپ کے گھر والوں کو بھی علیہ دہ پریشانی ہوگی اور آپ خود بھی پریشان ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نا سٹے ہوم سٹے سیف تو آپ ابھی فی الحال گھر میں رہیں اور سکون کریں اور انشاءاللہ دسمبر کے بعد جو آنا چاہتا ہے وہ ضرور آ سکتا ہے یہاں پہ تو یہ تھی آج کی ایک شارٹ ویڈیو جس میں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ میں جتنے کلیئر کر سکتا تھا میں نے کی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر یہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جو دوسرے ہمارے بھائی اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کے بھی ڈاؤٹس وغیرہ کلیئر ہو جائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عراق میں ویزا پروسیجر کیا ہے یا لیگل طور پر اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں اس پر بھی آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت جلد نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ